بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن اکاؤنٹنگ ایکویشن پر بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ہم بیلنس شیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں بیلنس شیٹ ایکویشن کیونکہ یہ ہمیشہ اس کی دونوں جو سائیڈیں وہ ہمیشہ برابر رہتی ہیں اس لئے ہم اس کو بیلنس شیٹ ایکویشن بھی کہتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن ہمارے پاس ہوتی ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن ہمارے پاس ہوتی ہے ایسٹس ایس ایکل ٹو لائیب لیٹیز پلاس کیپیٹال تو ایسٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ریسورسز ہمارے پاس یعنی کہ وہ ذرائع جن کو ہم استعمال کر کے بزنس کو چلائیں گے ریسورسز ہمارے پاس ہوتے ہیں جن سے ہم بزنس کو چلائیں گے یعنی کہ ہم اپنی عمدنی آصل کریں گے جن چیزوں کو استعمال کر کے اور سورسز یعنی کہ وہ کون سے ذرائع ہمارے پاس ہوں گے جن ذرائع کو ہم استعمال کریں گے اور ہم اپنے ریسورسز بنائیں گے تو ہمارے پاس سورسز میں ہوتا ہے کلیم اگینسٹ ایسٹس یعنی کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں یہ ان کے اگینسٹ کلیم تو اب ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو خریدتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو اس دو لوگوں کے کلیم ہمارے اگینسٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ بزنس کے اگینسٹ دو لوگوں کے کلیم ہوتے ہیں سب سے پہلے لائیبلیٹی یعنی کہ بزنس سے جو آوٹسائیڈر لوگ ہیں ان کا کلیم اور اس کے بعد کیپیٹل انویسٹمنٹ یعنی کہ آنر ایکویٹی تو ہمارے پاس جو سورسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دو ایکویٹیز اور ایکویٹیز میں پھر آگے دو ٹارم ہوتی ہیں لائیبلیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹ ایکویٹی اور کیپیٹل ہمارے پاس ہوتا ہے آنر ایکویٹی ابھی ہم کچھ ایسٹس کی اگزمپل دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسٹس کتنی طرح کے ہوتے ہیں ایسٹس ہمارے پاس بے شمار قسم کے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیش کیش کو ہم ایسٹ کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس سٹاک سٹاک آف گوڈز اس کے بعد ہم بلڈ رسیویبل کو بلڈ رسیویبل کو آپ نوٹ رسیویبل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جی فرنیچر اس کے بعد ہمارے پاس لینڈ لینڈ اینڈ بیلڈنگ اس کے بعد ہمارے پاس مشینری اس کے بعد ہمارے پاس گوڈ ویل کیش اس کے علاوہ کیش کے ٹرم میں ہمارے پاس آتا ہے بینک بیلنس تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی ایسا ہمارے پاس رسورس ہے جیسے ہم نے کوئی ایکسپنس وغیرہ اڈوانس میں ادا کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پری پیڈ ایکسپنس کے طور پر ویو ہمارے پاس ایسٹس میں آئے گا اب ان ایسٹس کو ہم دو طرح کے کیٹاگریز میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں فکسٹ ایسٹ فکسٹ ایسٹ ایسے ایسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لمبے عرصے تک کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر لینڈ فرنیچر اور مشینری یہ ہمارے پاس ہیں فکس ایسٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دوسرے ایسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹ کرنٹ ایسٹ ایسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم within one year یوز کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس کیش ہے سٹاک ہے بل رسیویبل ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹ اسی طرح ہمارے پاس لائیبلیٹیز جو ہوتی ہیں لائیبلیٹیز بھی لانگ ٹرم اور اس میں پھر دوسرے ہمارے پاس ہوتی ہیں شار ٹرم لانگ ٹرم ہمارے پاس ڈیبینچر اس کے علاوہ بینک لون لانگ ٹرم بینک لون یہ ہمارے پاس لانگ ٹرم ہاتی ہیں شار ٹرم ہمارے پاس کریڈیٹرز بیل پیئیبل بیل پیئیبل کو آپ نوٹ پیئیبل بھی کہتے ہیں تو شار ٹرم لون آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ جو سیلرز ہوتی ہیں ہمارے پاس اسی طرح آؤٹسٹینڈنگ کوئی بھی اور طرح ہمارے پاس ایکسپینس ہوگا جو بھی ہم نے ادا نہیں کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے پاس شار ٹرم لائیبل لیٹیز میں آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آجی آنر ایکویٹی یا کیپیٹل ہم اس کو کہتے ہیں تو کیپیٹل ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کچھ ترموں میں آتا ہے جیسے ہم ہمارے پاس جو کیپیٹل ہے وہ انویسٹمنٹ کیش کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ ایسٹس یعنی کہ آنر کے پاس پہلے سے مشینری موجود ہے اس کو بزنس میں لے کے آ تو اس طرح سے ایسٹس کی صورت میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں جی انویسٹمنٹ اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی شیئر بغیرہ ہے کوئی اور چیز ہے تو اس طرح سے بھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ سکتی ہے یا کوئی انویسٹمنٹ ہے تو اس کو ہی بزنس میں لے کے آ گیا تو اس طرح سے بھی ہمارے پاس جو آنر ایکویٹی ہے اس میں ہمارے پاس اضافہ ہو سکتا ہے تو کیش کی شیپ میں ایسٹ کی شیپ میں یا ہمارے پاس جو اور انویسٹمنٹ وغیرہ ہے اس شیپ میں ہمارے پاس اماؤنٹ آ سکتی ہے اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آنر ایکویٹی مد میں ہمارے پاس آئے گی اب آنر ایکویٹی کا جو بیسک چیز ہے جو بنیادی ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈبل انٹری سسٹم یعنی کہ ڈول اسپیکٹ کنسپٹ ڈول اسپیکٹ کنسپٹ یا ڈبل انٹری سسٹم ڈبل انٹری سسٹم جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈبل انٹری سسٹم کے لئے ہم کہتے ہیں کہ فار دے ریزہ یعنی کہ کوئی بھی جو چیز ہمارے پاس ڈبل انٹری ہوتی ہے اس کا ایک کریڈٹ اسپیکٹ بھی ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہم ایک 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 دیکھتے ہیں جیسے بزنس میں جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں جیسے ہم اشیاء کو خریدتے ہیں اس سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ ٹارم میں کچھ ابھی ہم ٹرم یوز کریں جو ہم پہلے ویڈیو میں بیسک ٹرم میں پڑ چکے ہیں جیسے ہم گوڈز پرچیز کریں گے تو ہم جب پرچیز کریں گے پرچیز گوڈز آن کیش تو ابھی 500 تو ابھی جب ہم یہ ٹرم ٹرم لکھتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم اس کو فور ایوری ڈیوڈ دی ریز کریڈ اس زمرے میں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس پرچیز پرچیز اکاؤنٹ پرچیز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اشیاء ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سے کیش جو ہے وہ یہ جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اشیاء ہمارے پاس آ گئی ہیں اور کیش ہمارے پاس سے چلا گیا تو ایک چیز ڈیبٹ ہو رہی ہے اور ایک چیز کریڈٹ ہو رہی ہے یعنی کہ ایک چیز ہمارے پاس آ رہی ہے اور ایک چیز ہم سے جا رہی ہے اسی طرح سے جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن کی بھی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے کیش اور ایک ہوتا ہے کریڈٹ یعنی کہ جب ہم کوئی چیز بزنس میں لائیں گے یا بزنس میں سے فروخت کریں گے کیش دیں گے اور وہ چیز لائیں گے تو ہم کہیں گے جی کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ کیش ٹرانزیکشن ہے اور اگر ہم کوئی چیز بزنس میں لائے ہیں لیکن ادار پر لائے ہیں تو ہم کہیں گے یہ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے اب کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ ٹرانزیکشن ہے کیش لکھا گیا جیسے پرچیز گوڈز آن کیش لکھا ہوا ہے کیش کریڈٹ جو ہوتا ہے کریڈٹ بعض اوقات کسی ٹرانزیکشن میں لکھا ہوتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوگا پرچیز گوڈز آن کریڈٹ فرام ایلی فرام رزا تو دوسری چیز یہ شارٹ بھی لکھا گیا ہوتا ہے پرچیز گوڈز فرام ایلی تو یہ بھی جس میں کسی شخص کا نام مینشن ہوگا وہ ہمارے پاس کریڈٹ ٹرانزیکشن ہوگی اس کے بعد ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن بنانے سے پہلے ہم نے یہاں پر کچھ ایسٹ لکھے ہیں کیش سٹاک مشینری تو سب سے پہلے کیش تو کیش میں کیش ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے جب ہم کیپیٹال انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیپیٹال انویسٹیڈ اس کے بعد جب ہم سیلز کرتے ہیں تو کیش ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم کوئی ایسٹ وغیرہ فروخت کریں گے تو کیش میں جو ہے وہ کیش پلاس ہوگی اس کے بعد کیش جب ہم ایسٹ سیل کریں گے جب ہم گوڈز پر چیز کریں گے تو کیش ہمارے پاس سے جائے گی گوڈز پر چیز کریں گے فرنیچر پر چیز کریں گے کوئی بھی ایکسپینس کریں گے جیسے رنٹ پیڈ تو یہ کیش ہمارے پاس سے مائنس ہوگی اس کے بعد جو بھی مطلقہ آئٹم ہے جیسے سٹاک ہے تو جب ہم اشیاں خریدیں گے تو ہمارے پاس سٹاک میں اضافہ ہوگا جب ہم فروخت کریں گے ہمارے پاس سٹاک میں کم ہی ہوگی مشینری ہے تو جب ہم نئی مشینری خریدیں گے تو مشینری میں اضافہ ہوگا جب ہم اپنے پاس مشینری کو فروخت کریں گے تو مشینری میں کمی ہوگی ابھی ہم نے ایک ایکوانٹنگ ایکویشن لکھی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس ٹرانزیکشن کا اس ایکوانٹنگ ایکویشن پر ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے جیسے پارج کریں پہلی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ اونر انویسٹیڈ کیش 5,000 کہ جو بزنس کا مالک ہے وہ بزنس میں کیش انویسٹ کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلے ٹرانزیکشن ہوگی اماؤنٹ انویسٹیڈ کی تو ہمارے پاس یہاں پر ایسٹ سائیڈ پر جو آئٹم ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں کیش ہے ہمارے پاس کیش ایسٹ ہے اور ادھر ہمیں کیپٹال موجود ہے کیونکہ ان کی آگے کیٹیگریز ہوتی ہیں تو ہم جو ایسٹ پھر جو ٹرانزیکشن ہوگی اب کیش ہے 5,000 انویسٹیڈ تو ہم یہاں پر لکھیں گے 5,000 کیش بزنس میں آئی ہے اور یہاں پر بزنس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی 5,000 روپے سے بڑھ گئی ہیں تو ابھی لائیبلیٹی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے تو ہم یہاں پر زیرو لائیبلیٹی لیکھ سکتے ہیں کہ لائیبلیٹی ہمارے پاس ابھی تک کوئی نہیں ہے ابھی ہم اس ایکویشن کو اگر ہم بیلنس کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسٹس 5,000 کے ہیں اور ہمارے پاس لائیبلیٹی کوئی نہیں ہے اور ہمارے پاس جو کیاپیٹل ہے یہ بھی 5,000 کے اب یہ ہمارے پاس بیلنس ہے اس کے بعد دوسری ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ پرچیز گوڈز آن کیش اب پرچیز گوڈز آن کیش جب ہم پرچیز گوڈز آن کیش کرتے ہیں تو ہم یہ ہاں پر ایسٹ سائٹ پر ہمارے پاس پرچیز یا سٹاک آپ یعنی کہ اشیاء ہمارے پاس سٹاک ہے تو اب آپ یہاں پر کیش پر خرید رہے ہیں 1,000 تو ابھی یہاں پر جو کیش ہے اس میں کمی ہوگی 1,000 روپے کی اور جو ہمارے پاس گوڈز ہیں ان میں ہمارے پاس اضافہ ہوگا 1,000 روپے کا اب ہم اس ٹرانزیکشن کو کے بعد اکاؤنٹنگ ایکویشن کو اگر ہم بیلنس کریں تو ہمارے پاس بیلنس میں کیش ہمارے پاس ہے 4,000 رہ گئی ہے جبکہ پرچیز میں سٹاک میں ہمارے پاس جو اشیاء ہیں وہ 1,000 روپے کی ہیں لائیبلیٹی ابھی تک ہماری 0 ہے جبکہ کیپیٹل بھی ہمارا ابھی تک 5,000 ہی ہے اس کے بعد تیسری ٹرانزیکشن ہم کر رہے جی پرچیز فرنیچر آن کریڈیٹ پرچیز فرنیچر آن کریڈیٹ اماؤنٹ ہے 1500 تو ہم یہاں پر فرنیچر فرنیچر آن کریڈیٹ تو یہاں پر کیش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی پرچیز یا مرچنڈ آئیز بھی آپ ان کو کہتے ہیں فرنیچر میں ہمارے پاس جو اضافہ ہوا ہے فرنیچر میں ہمارے پاس اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس فیفٹین ہنڈرٹ کا اور دوسری طرف ہماری لائیبیلیٹیز ہیں فیفٹین ہنڈرٹ کی اور ہمارے پاس کیپیٹال جو ہے وہ ہے فائف تھاؤزنٹ کا ابھی اگر آپ ان کو جمع کریں تو یہ چار ہزار اور ایک ہزار پانچ ہزار اور بندرہ سو یعنی کہ یہ ہمارے پاس چھہ ہزار پانچ سو آتا ہے اور اس طرف ہمارے پاس لائیبیلیٹیز جو ہے یہ بھی مارے پاس چھہ ہزار پانچ سو کی ہی آتی ہیں اس طرح اگر کوئی اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں جی کہ گوڈ سولڈ آن کیش فائف انڈرٹ تو ابھی ہم چوتھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں جی کہ گوڈ سولڈ آن کیش فائف انڈرٹ تو گوڈ سولڈ which purchase price is ٹری انڈرٹ یعنی کہ ہم نے جو اشیاء خریدی تھی تین سو رپے کی وہ ہم نے پانچ سو رپے کی فروخت کر دی ہیں یعنی کہ جو ہم نے اشیاء خریدی تھی تین سو رپے کی وہ ہم نے پانچ سو رپے کی فروخت کر دی ہیں تو ابھی ہم نے پانچ سو روپے کیش پر فروخت کی ہیں تو ہمارے پاس کیش میں ہمارے پاس پانچ سو کا اضافہ ہو گیا جبکہ ہمارے پاس اشیاء میں تین سو روپے کی ہم نے اشیاء فروخت کر دی ہیں تو تین سو کی کمی آگئی اور کیونکہ ہم نے تین سو کی اشیاء پانچ سو میں بیچ دی ہیں تو دو سو روپے ہمیں پرافٹ ہو گیا تو آنر کے جو بزنس میں حصہ ہے وہ بڑھ گیا ابھی ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیلنس کے بعد ہمارے پاس اماؤنٹ آگے جی فور تھاؤزنٹ فائف انڈرٹ اب یہ ہمارے پاس اماؤنٹ رہ گیا جی سیون انڈرٹ یہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہے جی فیفٹین ہنڈرٹ ادھر ہمارے پاس اماؤنٹ ہے جی فیفٹین ہنڈرٹ اور ادھر ہمارے پاس اماؤنٹ ہے فائف تھاؤزنٹ اینڈ ٹو ہنڈرٹ اب اگر آپ اس کو ایکویشن کو برابر کرنا چاہیں یہ آپ کے برابر آئے گی یہ آپ کے پاس اماؤنٹ کو جمع کریں تو یہ آپ کے پاس فائف تھاؤزنٹ ٹو ہنڈرٹ پلاس ففٹین ہنڈرٹ سکس تھاؤزنٹ سیون انڈرٹ اور یہ بھی آپ کے پاس سکس تھاؤزنٹ سیون انڈرٹ آ رہے ہیں اس کے بعد جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے آپ تو اگر کیش پر خریدیں گے تو کیش پر ایفیکٹ ہوگا اور اس کے بعد جس آئٹم سے مطلق دی گئی ہے اس مطلقہ آئٹم پر ایفیکٹ ہوگا اگر کیش پر خریدیں گے تو کیش میں کم ہی ہوگی اور اگر آپ اس کو کریڈٹ پر خریدیں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ کی لائیبلیٹی سائیڈ پر کریڈٹر میں اضافہ ہوگا جب کوئی چیز اسی طرح سے ہم ایک اور ٹرانزیکشن پڑھ لیتے ہیں جیسے ہے کہ پیڈ رنٹ پیڈ رنٹ ٹو ہنڈرٹ ان کیش تو اگر ہم رنٹ پیڈ کر رہے ہیں رنٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے تو ہمارے کریڈٹر میں اضافہ ہوگا اب رنٹ پیڈ آن کیش ہے تو ہم نے کہا جی کہ رنٹ جو ہمارا ہے وہ کیش کی صورت میں ہم نے ادا کر دیا ہے ٹو ہنڈرٹ روپیز اور ابھی ہمارے پاس یہاں پر ٹو ہنڈرٹ روپیز ہے اس میں ڈیفنس آ جائے گا ابھی ہم اس کو پھر سے بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس اب ہمارے پاس جو کیش آئی ہے وہ آ گیا جی فور تھاؤزنڈ تھری ہنڈرٹ پلاس سیون ہنڈرٹ اور پلاس فیفتین ہنڈرٹ is equal to فیفتین ہنڈرٹ اور پلاس فائیو تھاؤزنڈ ابھی آپ اس کو بیلنس کریں تو یہ براب اکاؤنٹنگ ایکویشن پر جتنی بھی آپ ٹرانزیکشنیں کرتے جائیں گے اکاؤنٹنگ ایکویشن جو بھی مانیٹری ٹرانزیکشن کریں گے ہر ٹرانزیکشن کا دوسری ٹرانزیکشن پر ایفیکٹ تو ہوگا لیکن وہ ایفیکٹ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے دونوں طرف بلکل برابر رہے گا یعنی کہ اس کا بیلنس کبھی بھی گارڈ بارڈ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ برابر ہی رہے گا تو امید ہے کہ آپ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے بارے میں کافی معلومات آپ کو مل گئی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی issue اس میں ہو تو ہم اس کو ضرور discuss کریں گے اللہ حافظ